موسیقی پی سی ایس آئی آر لیبارٹریز کمپلیکس کراچی آمد میڈیا سے باتشیت میں بولے ہم ایک بار پھر نون لیگ کے پاس بزارتو گورنرشپ کے لیے گئے نہ ہی فیصل وابدہ نے ہم سے سینٹ کے لیے سپورٹ کی درخواست کی ہے ہدرباد میں سندہ عامی فورم کے تحت پریہ کماری کی بازیابی کے لیے آئیت وچاجی مظاہرہ ہندو برادری کے افراد کی بڑی تعداد شریک مغویہ کی بازیابی کے لیے نعرے بازی پریہ کماری کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے مظاہرین کا مطالبہ ایف آئی نے دو صحافیوں کے خلاف مقدمات واپس لینے کی یقین دہانی کرا دیا ایف آئی آرز کب درج ہوئی اس وقت کس کی حکومت تھی چیر جسٹس کا سوال ایٹرونی جنرل بولے اس وقت بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی چیر جسٹس نے ریمارکس نے یہ لوگ تاریخ بھول جاتے ہیں اس وقت کس کی حکومت تھی لوگوں کو آج سے مسئلہ ہے مہین رمضان میں گیز آتی رہی ہزاروں روپے بل آتے ہیں سوی نوردن کا گیز مہنگی کرنے کے مطالبے پر اوگرہ میں سماعت کے دوران سارفین کی دہائی بلو میں آسطن ایک سو پچپن فیصد تک اضافہ کا امکان چیرمن اوگرہ بولے یہ کم جولائی سے فیستے پر عمل درامت ہوگا ریڈز منوان منظور ہوں گے یا نہیں اس کا فیستہ جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا کوئی بھی مقامی یا عالمی ادارہ قیمت بڑھانے پر مجبور نہیں کر سکتا بجلی سارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں تمام دس سرکاری بجلی کمپنیوں نے آئندہ مالی سال کے لیے دوہزار آرسو بارہ ارب روپے مانگ دیئے نیپرہ کو مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے ارب روپے وصولی کے درخواستے بجلی کمپنیوں کے درخواستوں پر دو اور تین اپریل خود سمات ہوگی نواز شریف پنجاب اور مرکز میں لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود مہنگائی کمنا ہونے پر فکرمند پارٹی کے فیض نصازوں کی بڑی میٹرنگ مسلم لیگ کے قائد نے کہا کہ انتخابی منشور اور وعدوں پر عمل کرنا ہوگا سستے بازاروں میں قیمتیں مزید کم کی جائیں نواز شریف تھے ہماری نواز کو مزید ایکٹیف ہونے کا حکم دے دیا اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں زمانت کے درخواستوں پر سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی گئے عدالت نے جیل سپریٹینڈنٹ کو بانی پی ٹی آئی کو چار اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی کا یارپی یونین کے لیکشن ریپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ مرکزی سیکیٹری طاعت روح حسن کہتے ہیں گیر ملکی مبصری انہیں پری پول اور آفٹر پول دھان لکے انکشفات کیے ہیں مشیر خزانہ خیبر پکتن خواہ مزمل اسلم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو کرزہ نہ دینے کے حوالے سے کوئی خط نہیں لکھا اتطار ہمارے خلا پروپگنڈے پر معافی مانگے حکومت میں غیر منتخف شخصیات کا قلیدی کے تار چھے میں سے تین کابینہ کمیٹیوں کی سربراہی غیر منتخف شخصیات کے سپورد محمد اورنگزیب ای سی سی اور سرکاری ملکت اداروں کی کمیٹے ساگران نشکاری کمیٹی کے چرمین آہد چیمہ چار اور مصدق ملک تین کمیٹیوں کے رکن ہیں وفاقی وزیر اتطار اتطار کہتے ہیں کہ ٹیکس بڑھانے والوں کو حکومت پاکستان اعزازہ سے نوازی کی ملک میں معاشی اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے رمضان میں مہنگائے پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا جلاس بجٹ پر بحث اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی فورورڈ بلوک نہیں ہمارے سارے ارکان ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خانہ محمد عرق زیر کی ملاقات وزیر آلہ کو منصف سنبھالنے پر مبارک بات مریم نواز نے کہا کہ امیل جلکر پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے وفاقی وزیر خانہ سے معاشی بھیتری کے لیے عوام دوز فیضتوں کی تبقہ ہے وفاقی وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے جب تک تاجروں کی بات نہیں سنی جائے گی مسائل حل نہیں ہوں گے پی ڈی ایم حکومت کا موجودہ حکومت کے ساتھ موازنہ درست نہیں بی بس پارٹی کے قائدین کو وفاقی قابیرہ میں شامل ہونے پر قائل کریں گے وفاقی وزیر کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو